بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین سابق آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کا جو ایک انٹرویوز کی سیریز شروع ہوئی تھی اس کی تیسری قسط ایک سامنے آئی ہے اور اس تیسری قسط میں بہت سارے ان سے سوالات پوچھے گئے ہیں لیکن ایک سوال بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے جس کی کچھ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کیونکہ اس سوال کے جواب میں جنرل باجوہ صاحب کی جانب سے آرمی چیف جو کہ موجودہ آرمی چیف ہے جنرل عاصم منیر صاحب ان کا نام لیا گیا اور یہ سوال بنیادی طور پر نواز شریف کی ناہلی تھا اور اس میں عاصم منیر صاحب نے اس وقت کیا امپورٹنٹ جو ثبوت تھے وہ حاصل کیے اور فراہم کیے اس پر کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا پھر اس کے بعد دیگر جو سارے معاملات ہیں اس کی طرف بھی میں بڑھوں گا تو بارل شاید مطلع صاحب کی جانب سے یہ جو انٹرویو کیا گیا اس میں جنرل باجوہ صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا نواز شریف کو عدالت سے آپ نے ناہل کروایا تھا اب بڑا غور سے آپ نے سننا ہے کہ اس کے اوپر جنرل باجوہ صاحب کیا جواب دیتے ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے پردے ہیں جن سے یہاں پر بہت سارے ایسے راز ہیں جن پر سے یہاں سے جو پردہ ہے وہ اٹھنے جا رہا ہے جنرل باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میرے آرمی چیف بننے سے پہلے پاکستان طریقہ انصاف کے دوسرے لانگ مارچ کے دوران پاناما پیپرز پر سماج شروع کر چکی تھی پھر کہتے ہیں آپ سپریم کورٹ کے ججز کو کیا سمجھتے ہیں اور پاکستان آرمی کو کیا سمجھتے ہیں ہم ہر چیز پر اصل انداز نہیں ہو سکتے سپریم کورٹ کے جج خود بھی بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں میں نے سپریم کورٹ تک رسائی نہیں کی تھی جنرل فیض نے کی ہو تو کچھ نہیں کہہ سکتا میں نے پوچھا جنرل فیض یہ کام خود سے کر سکتے تھے جنرل باجوہ کہتے ہیں آپ کسی سے آٹھ کام کروا رہے ہوں تو وہ دس کر لے تو آپ اسے پوچھ نہیں سکتے تو یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کسی سے آٹھ کام کروا رہے ہوں اور اگر دو وہ خود کر لے تو پھر آپ اس سے یہ پوچھتے نہیں ہیں یعنی کہ آٹھ کام پہلے آپ نے ان سے کروا ان کا کہنے کا مطلب یہاں پر یہ آگے وہ کہتے ہیں کہ ویسے بھی پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں بہت سے کام اپنی مرضی سے بھی کر رہی ہوتی ہیں میں نے پھر سوال کیا آپ نے نواز شریف کو ناہل کروایا جنرل باجوہ نے کہا نہیں یہ سپریم کورٹ کے پان ججز کا اپنا فیصلہ تھا جب ججز کہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں جسٹس خوصہ کا شریف فیملی سے ذاتی اناد بھی تھا شریف شہباز شریف نے نوے کی دہائی میں جسٹس خوصہ کی بہن کو طلاق دی تھی مجھے نواز شریف نے آرمی چیف بنایا تھا تو میں کیسے ان کو ناہل کروا سکتا تھا مجھے نواز شریف نے آرمی چیف بنایا تو میں کیسے انہیں ناہل کروا سکتا تھا اس کے علاوہ بھی نواز شریف ہمیشہ میرے ساتھ بہت اچھے اور بہت ڈیسنٹ تھے فوج کا نواز شریف کی ناہلی میں کوئی لینا دینا نہیں سپریم کورٹ نے فوج کے ذمہ ثبوت لانے کا ٹاسک لگایا تھا ثبوت فوج نے مہیا کر دیئے تھے جنرل آسم منیر کے عرب و ممالک میں اچھے تعلقات تھے میں نے ان کو یو اے ای بھیجا اور وہ اقامہ لے آئے یعنی کہ وہ اقامہ جس بنیاد پر نواز شریف کی ناہلی ہوئی وہ عرب و ممالک میں چونکہ جنرل آسم منیر صاحب کے اس وقت بڑے اچھے تعلقات تھے تو وہ یو اے ای گئے اور وہاں سے وہ یہ اقامہ لے آئے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو پھر فراہم کیا گیا میں نے پوچھا یو اے ای نواز شریف سے یمن جنگ میں ساتھ نہ دینے کی وجہ سے ناراض تھا اور اسی لیے انہوں نے نواز شریف کا اقامہ دیا جنب آجوہ کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں بس اقامہ مل گیا جب عدالت میں پاناما کیس چل رہا تھا تو شاہد خاکان عباسی میرے پاس آئے اور مجھے دامنے کو لے گئے وہاں ہم تین گھنٹے بیٹھے رہے انہوں نے کہا کہ آپ پاناما کیس میں نواز شریف کی مدد کریں میں یہ دیکھ لیں کہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو پیغام رسانیہ تھا وہ کون کرتا تھا اور مدد کون مانگتا تھا اس وقت جب یہ پاناما کیس چل رہا تھا تو شاہد خاکان عباسی صاحب جنب آجوہ صاحب کے پاس پہنچے آرمی چیف تھے کہ آپ نواز شریف کی مدد کریں یہ اور تین گھنٹے تاکہ یہ جو ان کی ملاقات تھی وہ رہی آجا آگے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ان کی زیادہ مدد نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے خود کافی غلطیاں کی ہیں نواز شریف نے پاناما میں کئی غلطیاں کی تھی یعنی کہ جنب آجوہ صاحب نے انکار نہیں کیا کہ میں ان کی مدد نہیں کر سکتا لیکن انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ نواز شریف کے خلاف بہت سار ثبوت مل چکے ہیں تو اس لیے ان کی زیادہ مدد نہیں کر پاؤں گا لیکن تھوڑی بہت کر سکتا ہوں انہیں صرف یہ کہنا چاہیے تھا کہ فلیٹ میرے والد نے خریدے اور بچوں کو دے دیئے تو ان پر ثبوتوں کا بوجھ نہ آتا کتری خط بھی نہ لانا پڑتا مجھے کسی دوست نے بارحل بتایا تھا کہ میا شریف نے ڈائیوو سے پانچ ملین ڈالرز رشوت لی تھی تین ملین ڈالرز کے فلیٹ خریدے اور دو ملین ڈالرز جہاز کے لیے یا کسی جہاز کے لیے یا کسی فلاہی ٹرسٹ کو دے دیئے تھے میں نے اس شخص کو کہا تھا کہ اچھا میا شریف نیکی کا کام بھی کرتے تھے جنر باجوہ نے ہستے ہوئے یہ کہا مزید وہ آگے کہتے ہیں کہ چہدری نصار نے بھی نواز شریف کو منع کیا تھا کہ جے آئی ٹی کے لیے سپریم کورٹ کو خط نہ لکھیں پھر چہدری نصار نے آئی ایس آئی اور ایم آئی کے افسران جے آئی ٹی میں شامل نہ کرنے کا بھی کہا لیکن نواز شریف یہ بات نہیں مانے میں نے بھی چار پانچ بندوں کو پیغام دیا کہ نواز شریف کو کہیں کہ جے آئی ٹی میں فوج کے افسران کو شامل کرنے کی مخالفت کریں لیکن نواز شریف بہت پور اعتماد تھے وہ نہیں مانے نواز شریف کو یقین تھا کہ ان کے پاس دستاویزات پوری ہیں یہ اپنی امانداری پر فوج کا ٹھپا بھی لگوانا چاہتے تھے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر نواز شریف بری ہو جاتے تو سارا ملبہ فوج پر گرتا تو اس وقت کیا کچھ ہوتا رہا اسٹیبلشمنٹ اور یہ ساری جو پیغام رسانیاں ہیں خود جنوب باجوہ کی زبانی آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں اور شاید مطلع صاحب ہیں جن کی جانب سے یہ انٹرویو کیا گیا مزید آگے وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی بنانے کا فیصلہ کیا تو میں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو بلایا اور کہا کہ ہمیں اس معاملے سے نکلنا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کا حکم ہے ہم کیسے نکل سکتے ہیں میں نے اپنے بیٹے بریسٹر ساتھ سے سپریم کورٹ کے نام خط بھی لکھوایا ساتھ باجوہ انگریزی بہت اچھی لکھتے ہیں میں نے خط لکھ کر معذرت کرنے کا معاملہ کور کمانڈر کانفرنس میں رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم ماتحت ادارہ ہیں خط نہیں لکھ سکتے چنانچہ خط نہیں بھیجا گیا تو یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جنرل باجوہ صاحب کی جانب سے خود یہ قرار کیا گیا کہ انہوں نے یہ سارا معاملہ خط نا لکھنے کا کور کمانڈر کانفرنس میں رکھا لیکن زیر سی بات ہے وہاں سے نا کی صورت میں جواب آیا تو اس وجہ سے وہ کچھ زیادہ مدد نہیں کر پائے نواز شریف کی اس معاملے میں بھی پھر آگے وہ سوال کرتے ہیں میں نے پوچھا پھر نا اہلی کیسے ہوئی سپریم کورٹ میں انصافی جج ہیں کیا انہوں نے جواب دیا کہ ہم بھی تو انصافی تھے اس پر انہوں نے بلند کہہ کہا لگایا کہ ہم جنرل بھی پہلے انصافی تھے جو عمران خان کے عشق میں گرفتار تھے ہم سمجھتے تھے کہ نئی پارٹی ہے نئے چہرے ہیں بہتری لائیں گے لیکن ہم غلط ثابت ہوئے بہرحال تین وجوہات کی بنا پر مجھ پر نون لیگ کے دور میں دباؤ تھا نون لیگ کی حکومت آئی تو اس نے مشرف پر آرٹیکل چھے لگا دیا پھر پاناما پیپرز آگئے میڈیا میں ہر طرف وزرعظم چور ہے کہ گردان شروع ہونا شروع ہو گئی پھر دان لیکس کا ٹویٹ واپس لینے کی وجہ سے بھی فوج کے اندر سے دباؤ تھا دان لیکس کا ٹویٹ واپس لینے کے بعد مریم نواز کے سٹریٹیجیک میڈیا سیل نے فوج کی بینڈ بجا دی تھی کہ اکتر کے بعد فوج کی دوسری پسپائی ہوئی ہے تو یعنی کہ ایک قسم کا یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زیادہ مدد اس لیے نہیں کر پائے کیونکہ فوج کے اندر سے اتنا زیادہ دباؤ تھا اور جو کچھ اس وقت نواز شریف کی جانب سے کیا گیا ایک مشرف پر آرٹیکل چھے پھر اس کے بعد پاناما پیپرز پھر اس کے بعد وزرعظم چور ہے کہ نارے پھر اس کے بعد جو دان لیکس کا ٹویٹ آ گیا اور پھر مریم نواز کے سٹریٹیجیک میڈیا سیل کا بھی یہاں پر باجوہ صاحب کی جانب سے ذکر کیا گیا ان وجوہات کی بنا پر بھی نواز شریف کی زیادہ مدد نہیں کر سکتا تھا یعنی کہ ان کی جانب سے تھوڑی بہت مدد کی گئی زیادہ مدد وہ نہیں کر سکے تھے اسی دوران سلمان شہباز آئے اور سپریم کورٹ کے ٹرائل میں مدد کی اپیل کی تو میں نے انہیں کہا کہ پہلے اپنی باجی کو تو سمجھا لیں جس نے ٹویٹ پر ایسی کی تیسی کر دی ہے تو یہ بھی آپ دیکھ لیں جو باجوہ صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ان سے کیسے یعنی کہ شہباز شریف اور شریف خاندان کیسے اسٹیبلشمنٹ سے جو مدد تھا وہ مانگتا رہتا تھا اور سلمان شہباز بھی آئے اور انہوں نے بھی سپریم کورٹ سے سپریم کورٹ کے ٹرائل میں ان سے مدد جو ہے وہ مانگی اچھا تو یہ وہ ایک اپریٹیو پہرہ تھا اس کے علاوہ کافی آگے یہ لمبا جو ہے وہ انٹرویو ہے برحال اس میں کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز نہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی آسیم منیر اور کس طریقے سے شریف خاندان کے جو اسٹیبلشمنٹ سے رابطے اور کس وجہ سے رابطے تھے اور کیا مدد وہ مانگتے رہے ہیں ظاہر سی بات ہے اگر مدد مانگ رہے ہیں تو ان کو یہ یقین تھا کہ اگر ہم ان سے مدد مانگے گے تو جو ہمارے خلاف فیصلے آنے ہیں ان کو شاید وہ روک سکیں تو اسی یقین کی وجہ سے ہی وہ ان سے مدد مانگنے گئے تھے آگے چل کر ناظرین صدر مملکت کا بھی ایک بڑا اہم انٹرویو آج لیا گیا ہے اور یہ انٹرویو حامد میر صاحب کی جانب سے ہی لیا گیا ہے بہرحال اس انٹرویو میں پریزیڈنٹ کی جانب سے کچھ اہم انکشافات انہوں نے بھی کیے ہیں خاص طور پر موجودہ جو عدالتی اصلاحات کے نام پر ایک بل لائیا گیا اور پلس مارشل لا کے حوالے سے بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان کیا کہتے ہیں اس پر بھی کچھ تفصیلات ہیں وہ بھی آپ سنیے تو اس انٹرویو کے دوران جو ہے وہ یہ ڈاکٹر عریف علی صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ کسی ادارے نے انتخابات سے سیکیورٹی دینے کسی نے فنڈ اور کسی نے ریٹرننگ افسر دینے سے انکار کر دیا اس انٹرویو میں صدر مملکت صاحب نے یہ کہا ہے کہ چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی عاصف زرداری کو بنظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے کا کریڈٹ دیتا ہوں ترقی یافتہ جمہوری ممالک میں اتفاق رائے سے مسائل کا حل تلاش کیا جاتا ہے اگر آپ کسی بھی سیاستدان کو اگر آپ کسی بھی سیاستدان کو ہرانا چاہتے ہیں تو انتخابات میں ووٹ کی طاقت سے اسے ہرائیں ڈاکٹر عریف علوی نے وزیراعظم شہباز شریف کو لکھے خط پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کون کہہ سکتا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں اضافہ نہیں ہوا دنیا بھر میں اس حوالے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں وزیراعظم کو خط لکھ کر درست بات کی تھی کہ انسانی حقوق کے حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے آئی ایم ایف سے وعدوں پر عوام کو اعتماد میں لیا جائے انہوں نے کہا کہ عدالتی اصلاحات کی ٹائمنگ پر سوالیاں نشان موجود ہے ابھی تک بل نہیں دیکھا یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ میں کیا فیصلہ کروں گا دعا ہے کہ ججس آپس میں اشتراک پیدا کریں ملک بہران کا شکار ہے جس میں اپنا مصبت کردار ادا کرنے کی خواہش ہے سیاسی انتشار ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے میں نے اپنے طور پر انتشار کو کم کرنے کے لیے کوششیں کی لیکن کامیاب نہیں ہوا انہوں نے مزید یہ کہا کہ اداروں پر دباؤ آئے گا تو کریکس نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جس طرح آج جس طرح آج تمام اداروں میں نظر آ رہے ہیں کسی ادارے نے انتخابات سے سیکیورٹی کسی نے فانڈ اور کسی نے ریٹرننگ افسران دینے سے انکار کیا آئینے پاکستان کو مسک نہ کیا جائے جمہوری طاقتوں کے آپس میں لڑنے سے ملک کو لاحق خطرات میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ان کی جانب سے جو انٹرویو ہے وہ دیا گیا اور بڑا یہ امپورٹنٹ یہ انٹرویو ہے اور اس میں آگے چل کر وہ مارشل لاح کے حوالے سے بھی بات جو ہے وہ کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں تو ڈاکٹر آریف علی صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جب جمہوری فورسز آپس میں لڑیں تو غیر جمہوری قوتوں کو کا کردار بڑھ جاتا ہے چلو میں کہتا ہوں کہ مارشل لاح کا خطرہ نہیں ہے لیکن آئین کو رسوہ نہ کیا جائے یہ بڑا سنجیدہ ایشو ہے تو یہ کہتے ہیں پہلے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مارشل لاح کے خطرات منڈلا رہے ہیں لیکن پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپس میں لڑ رہی ہیں اگر جمہوری قوت ہے تو غیر جمہوری قوتوں کا جو کردار ہے وہ بڑھ جاتا ہے لیکن پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ چلو اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ شاید مارشل لاح کا خطرہ نہیں ہے لیکن خطرات منڈلا ضرور رہے ہیں یہ ڈاکٹر آریف علی کی جانب سے جو ایک اہم انٹرویو ہے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ بات سامنے آنا ضرور اس میں کچھ نہ کچھ ایسے معاملات ضرور اوپر لیول پر دباؤ اور چیزیں اس طرح کی چل رہی ہیں اور صاف اس وقت نظر بھی آ رہا ہے جو انتخابی صلاحات اور سپریم کورٹ کے اوپر دباؤ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقسیم جو نظر آ رہی ہے تو معاملات جو ہیں وہ اتنے زیادہ سادے نہیں ہیں پھر اس کے علاوہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ موجودہ حکومت سمجھتی ہے کہ الیکشن ہوئے تو ان کا صفایہ ہو جائے گا عدالتی اصلاحاتی بل کی ٹائمنگ بہتر بھی ہو سکتی تھی بل دیکھا نہیں اچھا اس میں یہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب کو مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے بتا دیا ہے کہ مجھے اکتوبر میں بھی الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور جہاں تک عدلیہ اصلاحات کے حوالے سے بل کی بات ہے تو اس کی ٹائمنگ درست نہیں اگر کرنا بھی تھا تو کسی اور ٹائم میں یہ کیا جا سکتا تھا تو یہ دو امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی آگے چل کر کچھ امپورٹنٹ خبریں ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے آج ایک نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے اور اس نوٹفیکیشن کے مطابق کیپی انتخابات کی جو تاریخ تجویز کی گئی تھی کیپی کے گورنر کی جانب سے آٹھ اکتوبر تو انہوں نے اس نوٹفیکیشن میں یہ نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے انتخابی تاریخ کے حوالے سے کہ آٹھ اکتوبر کو کیپی میں بھی الیکشن ہوں گے اور اس پر جو شیڈیول ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بعد میں جاری کرے گا دوسرے نمبر پر ناظرین جج دھمکی کیس میں عمران خان صاحب کے آج ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری دوبارہ سے جاری ہو گئے ہیں اور یہ وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد ایک مدبہ پھر سے خدشہ یہ پیدا ہوا کہ عمران خان صاحب کو زمان پاک سے دوبارہ اریسٹ کر لیا جائے گا وہاں پر الیٹ بھی جاری ہوا برحال یہ جج دھمکی کیس میں عمران خان صاحب نے آج پیش ہونا تھا لیکن دھم پیشی کی وجہ سے یہ ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری ان کے نکلے ہیں پھر اس کے علاوہ ناظرین نے تین سینیٹرز کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر آپ کو دیتا چلوں کہ بل تو آج حکومت نے پاس کر لیا ہے لیکن اب یہ پارلیمنٹ سے پاس ہونے کے بعد سینیٹ سے بھی پاس ہونا لازمی ہے اور سینیٹ میں چونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی اپوزیشن ہے تو اس میں انہوں نے اپنے سینیٹرز کو پورا کرنا ہے سینیٹرز کی تعداد اور اس کے بعد ہی یہ بل جو ہے وہ پاس ہو سکیں گے تو اس میں آج انہوں نے یہ کیا ہے کہ تین سینیٹرز کو خالی اسلام آباد لانے کے لیے جو جہاز تھے وہ ہنگامی طور پر کوئیٹا بھیجے اور پھر اس کے بعد ان جہازوں میں ان تیاروں کے اندر جو یہ تین سینیٹرز تھے ان کو اسلام آباد لائے گیا تاکہ یہ جو ووٹنگ ہوگی اس ووٹنگ کے اندر وہ حصہ لے سکیں اور پلس کچھ سینیٹرز ان سے ناراض بھی ہیں تو ان سینیٹرز کو منانے کے لیے بھی بڑی بڑی جو آفریں ہیں وہ بھی ان کی جانب سے کی جا رہی ہیں تاکہ اجلت میں یہ جو بل لے کر آئے ہیں اور اس بل کو یہ پاس کروانا چاہتے ہیں وہ کسی طریقے سے سینیٹ سے بھی پاس کروانا جائے بارہل اگر سینیٹ سے بھی پاس کروانا جائے تو آگے جا کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہوگا اس پر مزید جو چیزیں ہوتی ہیں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا رائے کا اظہر کیجئے گا مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ